باروی کے چاند کا مجرہ ہے سجدہ نور کا باروی کے چاند کا مجرہ ہے سجدہ نور کا بارا برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا بارا برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا میں کہتا ہوں کہ قصیدہ نور کو صرف ایک بار پڑھ لیا جائے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ میری امام کا علم کیسا ہے اللہ اکبر اور سو سے زائد علم کی دسترہ سے اور ہر علم کے موضوع پر باقاعدہ کئی کتابیں ہیں کئی کئی تصانیف مل جاتی ہیں سیوی شیر پڑھ لیں نو تو آپ کو پتا چلے گا کہ اجرام فلکی کیا ہیں سیار اگان فلک کیا ہیں یہ اندازہ ہوگا تو فرماتے میری امام کہ باروی کے چاند کا مجرہ ہے سجدہ نور کا جب ہر مینے کی چاند کی بارہ تاریخ آتی ہے تو وہ سلامی دینے کے لیے جھکنے کے لیے ادا بجا لانے کے لیے ایسا جھکتا ہے چاند کہ گیتا ہے اس کو یاد آ جاتا ہے کہ جب ربیل اول کا مہینہ تھا جب باروی تاریخ تھی نا تو سرکار دنیا میں تشریف لے کر آئے تو ہر مہینے کی بارہ تاریخ کو وہ ادا بجا لاتا ہے جھک جاتا ہے اور کیوں نہ جھکے کہ سرکار تشریف لائے ہیں اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ بارہ برجوں سے جھکا دیکھیں برج جو ہوتا ہے ایک مقام ہے سیار لگانے فلق کا ایک مقام ہے جہاں سورج چاند یا مشتری یا زہل اطارت تمام جو دیگر سیارے ہیں تو ان کا جو مقام ہے اسے کہایتا ہے برج ایسی کائنات کے اندر کئی گلیکسیاں ہیں کئی مقام ہیں تو فرمایا تمام برج جھکتے ہیں اور ان کی نیشے جتنے سیارے ہیں ستارے ہیں وہ بھی جھک جاتے ہیں اور اس چاند کو سلامی پیش کر رہے ہیں اور اصل میں جو آقا کا نور ہے اپنے آقا کے نور کو سلامی پیش کر رہے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں استعمال کی ہے لفظ مجرہ جو اردو لغت سے ناشنا ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لفظ کیسے عالی عزت کی شائری ایسی بہت سی چیزوں کو بھی واضح کر رہی ہے کہ مجرہ کہ اس کے اگر لغوی معنی دیکھا جائے تو جھک کر آدھا بجالانا آدھا بجالانا سلامی پیش کرنا خاص طور پر چونکہ اتنے بڑے آشیک ہیں بلکہ آشیکوں کے امام ہیں انہوں نے اس بات کا تو ہمیشہ لحاظ رکھا کہ حضور کی شان بیان کرنے کے لیے کوئی بھی ایسا لفظ بیان نہ کیا جائے جس میں تنقیز کا پہلو ہو مگر ظاہر بات ہے کہ جس دور میں آپ نے کلام لکھا تو اس دور میں یہ لفظ خاص آدھا بجالانے کے لیے سلامی پیش کرنے کے لیے کوئی بھی بندہ آپ نے کم علمی کی وجہ سے کوئی ایسی بات نہ کرے جس کا مطلب ہی الگ ہو جو اس سے مطابقت نہ رکھتا ہو جو کہے شیر و پاس شرع دونوں کا حسن کیوں کر لائے لا اسے پیش زمزمائے رضا کے ہی یہ بھی تشریح طلب ہے آپ کا شیر آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر شیر کی حسن کو بھی قائم رکھنا ہے اور لفاظی کو بھی دیکھنا ہے اور روایات معنی اعتبار سے بھی تو آلہ حضرت کہتے ہیں کہ اسے میری پاس لاؤ تو میں اسے بتاؤں کہ اسے کلام رضا دکھاؤ کہ قرآن کے اندر جو علم ہے اس کا بھی بیان ہے پاسی شرع بھی ہے شریعت کا پاس بھی رکھا جاتا ہے اور حسن تغذل بھی یہاں موجود ہے سوشل میڈیا پاس اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے ابھی حافظ سائر حادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں موسیقی